امریکی ائر فورس کے 21 سالہ ائر نیشنل گارڈ جیک ٹیکسیرا نے امریکہ کی قومی سلامتی سے متعلق انتخائی خفیہ دستاویزات کو ڈسکورڈ نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے چیٹ روم میں لیگ کر کے دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس کو تگنی کا ناج نچا دیا ہے 1971 میں پینٹاغون پیپر سے لے کر حالیہ پینٹاغون لیگز میں امریکہ کے پاس موجود خفیہ دستاویزات کے پبلک ڈومین میں آنے کی ایک طویل تاریخ ہے امریکی گیمر کی چیٹ روم میں کم عمر دوستوں کو امپریس کرنے کی کوشش نے امریکہ کی یوکرین جنگ کے بارے میں حساس معلومات کے ساتھ ساتھ پاکستان، انڈیا اور برازیل سے متعلق امریکی پالیسی بھی دنیا کے سامنے آشکار کر دی ہے میں ہوں روبا اور روج ناظرین امریکی ائر نیشنل گارڈ کے رکن جیک ٹیکسیرا کی جانب سے انتخائی خفیہ معلومات لیگ کر کے امریکی سیکیورٹی بریچ کی مثال کو یہ پہلی نہیں ہے اس سے پہلے بھی امریکہ کے انتہائی خفیہ ڈاکمرز منظر عام پہ آ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ جیک ٹیکسیرا کون ہیں اور اتنے کم عمر نوجوان اتنی خفیہ معلومات ان تک کیسے پہنچی اور دستاویزات کیسے پہنچی اور کیسے انہوں نے اتنا نون سیریس ایٹیٹیٹوڈ دکھاتے ہوئے ایک چیٹ روم میں ان کو لیگ کر دیا جہاں پہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر اس ان معلومات میں ایسی کیا انفرمیشن ہے جس سے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے امریکہ کے پینٹاگون ویکی لیکس اور دگر جو دستاویزات لیک ہوئیں اس سے ان کی سیکیورٹی پہ کیا اثر پڑا تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر یہ اکیس سالہ نوجوان جیک ٹیکسیرا ہیں کون جیک کا خاندان خود بھی فوج سے وابستہ رہا ہے ان کے ستیلے والے چونتیس سال کی سرویس کے بعد اسی یونٹ سے بطورے ماسٹر سارجنٹ ریٹائر ہوئے جس میں جیک تائنات رہی یعنی ایک سو دو انٹیلیجنس ونگ امریکہ کے کچھ میڈیا اٹلٹس کے مطابق ان کی والدہ بھی ایک کیر سرکاری تنظیم سے وابستہ تھی جو کہ ریٹائرڈ فوجیوں کی دیکھ بال کا کام کرتی تھی جیک بیسکلی امریکی ارنیشنل گارڈ کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امریکی پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈسکارڈ کے ایک چیٹ روم کے سر برابی تھے اس چیٹ روم کو دوہزار بیس میں بنایا گیا اور اس کا نام تھا تھگ شیکر سینٹرل اور اس میں تقریباً دیس اراکین تھے جن کا تعلق مختلف ممالک سا تھا اور یہ سب اکیس سال سے کام عمر تھے یعنی تمام اراکین جیک سے چھوٹے تھے جب یہ سب معلومات لیک ہوئیں اور معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی حکام تک پہنچا تو ان کے ساتھیوں سے بات کرنے پہ جو کہ اس چیٹ روم کے رکن تھے امریکی سیکیورٹی ایجنسز کو پتہ چلا کہ جیک بسکلی ہمیشہ اسلے کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں موجود لوگوں کو امپریس بھی کرنا چاہتے تھے اکثر ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ موبائل فونز لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ ایکسٹر آرڈنری کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے وہ صرف چیٹ کے ذریعے باتیں بتایا کرتے تھے لیکن جب لوگوں نے ان پھی یقین نہیں کیا تو پھر انہوں نے کچھ خفیہ فائلز کی باقاعدہ تصویریں وہاں پر شیئر کرنا شروع کر دی اور لوگوں کا انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سے ایک اگر نے یہ بھی بتایا کہ واکسر کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تو میں اپنی معلومات یہاں شیئر کرنا بند کر دوں گا یوں تو یہ ایک نیجی آن لائن گروپ تھا جہاں پہ دوستوں میں عموماً گپ شپ ہوتی تھی مزاق کیا جاتا تھا اسلے کے بارے میں بات ہوتی تھی ویڈیو گیمز کے بارے میں بات ہوتی تھی لیکن یہی گروپ وجہ بنا امریکہ کی خفیہ ترین معلومات پوری دنیا تک پہنچانے کا جیک اس گروپ کے سربراہ تھے اور یہاں پہ ان کا جو نک نیم تھا وہ او جی تھا جیک نے اپنا ہائی سکول دوہزار بیس میں مکمل کیا تھا لیکن اس سے ایک سال قبل ہی وہ انٹرنیشنل گارڈ میں شمولیت اکتیار کر چکے تھے جو امریکی ائر فورس کی ریزربز میں شمار ہوتی ہے انہوں نے ون سیرو ٹو انٹیلیجنس ونگ میں کام کیا اور گزشتہ جولائی میں ان کو ائر مین فرسٹ کلاس کے عہدے پر ترقی دی گئی جو کہ ایک جونئر رینگ ہے اس وقت جیک اوٹس ائر نیشنل گارڈ پر تائنات تھے جو کیپ کورڈ میں واقعہ ہے ان کے سرویس ریکارڈ کے مطابق ان کا سرکاری عہدہ سائبر ٹرانسپورٹ سسٹمز جرنی مین تھا امریکی فضائیہ کی ویب سائٹ کے مطابق سائبر ٹرانسپورٹ سسٹمز پر کام کرنے والے حلکار وسیع عالمی وواصلاتی نظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو تمام تر امریکی یونٹس کو ایک دوسرے سے رابطے میں رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں موجود ہوں جیک کے ریکارڈ کے مطابق سرویس کے دوران انہوں نے کبھی کسی دوسرے ملک میں کام نہیں کیا تھا اب جب انہیں خفیہ معلومات کے لیک ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے تو امریکہ کے اٹارنی جنرل میک گارلینڈ کے مطابق ان پر خفیہ معلومات لیگ کرنے پر فردے جرم آئیت کی جائے گی جو کہ جاسوسی ایکٹ کے تحت ایک جرم ہے چیک کی گرفتاری ایک اہم پیش رفت ہے لیکن امریکی سیکیورٹی ایجنسز اور محکمہ انصاف ابھی بھی یہ جانچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر ایک چیڈ روم سے جو انفرمیشن ہے وہ پوری دنیا تک کیسے پھیل گئی ٹیکس ایریا کی گرفتاری کے باوجود بھی یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایک معمولی ایمپلائے جو ہے وہ اتنی بڑی معلومات پوری دنیا تک کیسے پھیلا سکتا ہے تو یہ بھی ایک شک و شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کہیں ٹیکس ایریا کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا کسی اور ملک کی جانب سے کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے پینٹاگون کے ترجمان برگیڈی اور جنرل پیٹرک رائیڈر نے اس حوالے سے بیان دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے اراکین کو بہت چھوٹی عمر سے ہی ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ خفیہ معلومات لیک تو ہو گئی ہیں لیکن ان معلومات میں آخر ایسی کیا بات ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے ناظرین یہ معلومات لیک ہونے کے بعد امریکہ کو خاصی شرمندگی بھی اٹھانا پڑ رہی ہے کیونکہ یوکرین جنگ کے حوالے سے جو معلومات لیک ہوئی ہیں ان دستاویزات کے ذریعے جنہیں ایک چیٹ پروم میں مزاک مزاک میں لیک کیا گیا اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ میں روس کے خلاف یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے اور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ یورپی ممالک جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں وہ مکمل سپورٹ یوکرین کو فراہم کر رہے ہیں اور اس سے پہلے روس بارہا کہہ چکا ہے کہ اسے یوکرین کا نہیں بلکہ نیٹو کا سامنا ہے اور اب یہ بات ان دستاویزات کے ذریعے سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ان لیک شدہ معلومات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے نہ صرف اپنے اتحادیوں کی بلکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک کی جاسوسی کی ہے پینٹاگون کی ان لیک ہونے والی دستاویزات میں ایک ڈاکمنٹ سے پتہ چلتا ہے جو کہ 23 مارچ کی ڈیٹ کے ساتھ موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوکرین میں جو برطانوی افواج ہیں وہ موجود ہیں اس ڈاکمنٹ سے یہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ کتنی افواج موجود ہیں ان کی تعداد کیا ہے اور کہاں کہاں سے وہ تعلق رکھتی ہیں لیکن ایک اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ افواج موجود ہیں اور مزید جو افواج ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں یوکرین کی مدد کرنے کے لیے ان دستاویزات میں یوکرین میں جو فضائی حملوں کے ذریعے مشکلات آ رہی ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے یوکرین کے پاس مزائل کم پڑھ رہے ہیں اس پہ بھی بات کی گئی ہے اور ایون ایک سلائٹ کے مطابق روس کے دو لاکھ تیس ہزار فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں جبکہ یوکرین کے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک لاکھ اکتیس ہزار بتائی گئی ہے انہی لیک شدہ دستاویزات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصر بھی یوکرین کی جنگ میں کچھ کردار ادا کر رہا ہے اور رپورٹس کے مطابق ایک ایسا ڈاکومنٹ بھی ملا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر روس کو خفیہ طور پر چالیس ہزار راکٹس فرام کرنے جا رہا ہے تاہم ڈاکومنٹس میں یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ کیا یہ راکٹس پروائیڈ کر دیے گئے ہیں اور اس دستاویز میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آخر روس کی اتنے احسانات ہیں تو مصر کو اس کا پی بیک کرنا چاہیے لیکن یہ جس ثابت نہیں ہو رہی تھی کہ آخر کس احسان کی بات کی جا رہی ہے انہی لیک شدہ دستاویزات میں جنوبی کوریا کا بھی یوکرین اور روس وار میں کیا کردار ہے اس پر بھی چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں یہ وہ تمام معلومات جو کہ امریکہ نے جاسوسی کر کے حاصل کی تھی انہی کی ایک ایمپلائی نے جو ہے وہ اس کو چیٹ روم میں لیک کر دیا اور جنوبی کوریا بیسیکلی جنوبی کوریا کے بارے میں یہ انفومیشن سامنے آئی ہے کہ جنوبی کوریا یوکرین کو اسلا بھیجنے کے حوالے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا روس کی دستاویزات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے خفیہ طور پر جنوبی کوریا کے آلہ لیول کے جو سیکیورٹی مشیران ہیں ان کی گفتگو ٹیپ رکارڈ کی ہے اور اس سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کو یہ بھی نہیں بتانا کہ امریکہ کا دباؤ موجود ہے اور ہم نے اپنی جو پالیسی بنا رکھی ہے کہ ہمیں کسی جنگ زدہ ملک کو اسلاف راہم نہیں کرنا اس پر بھی عمل درامت کرنا ہے تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ امریکہ نے ٹیپ کی تھی جو کہ ان دستاویزات کے ذریعے لیگ ہونے کے بعد سامنے آگئی ہے ان لیگز کے بعد جہاں پر امریکہ کی سائبر سیکیورٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں وہاں ہی ان تمام ممالک کی جو انفرمیشن امریکہ رکارڈ کرتا تھا ان کی بھی عوام میں اور ان کے لوگوں میں بھی غم و غصہ پائے جاتا ہے کہ آخر اتنا عالی سطح کے عدداران کی گفتگو امریکہ تک کیسے پہنچ گئی پینٹاگون لیگز دو ہزار تئیس میں چین کے بارے میں بھی چیزیں موجود ہیں ان لیگز میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کو علم ہوا کہ چین نے فروری میں ایک تجرباتی مزائل ہائپر سونک گلائیڈ بہیکل کا تجربہ کیا تھا دستاویزات کے مطابق یہ مزائل بارہ منٹ میں اکیس سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کر سکتا ہے رپورٹس کے مطابق یہ تجرباتی مزائل امریکہ کے مزائل دفاع نظام کو بھی شکست دینے کی صراحیت کا حامل ہے ان ڈاکومنٹس کے لیگ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے بہت سے چونکہ دینے والے انکشافات موجود ہیں اور اس کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر جیک ٹیکسیرا جیسے نوجوان کو ائر پورٹس میں جگہ کیسے مل گئی کیا اس کا کوئی سائیکلوجیکل کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں کہ وہ ہمیشہ پر تشدد باتیں کرتا رہتا تھا اصلے کے بارے میں بات کرتا تھا ٹیکسیرا نے تین ہلگ الگ موقعوں پر آتشی اصلے کے لیے درخواستیں رکھی تھی اور سب سے پہلی درخواست دوہزار اٹھارہ کی تھی جب وہ کی کم عمر تھا دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیک ٹیکسیرا کو ہائی سکول سے اس وقت موطل کیا گیا تھا جب ایک ہم جماعت نے اس سے مولوٹوف کاکٹیل سمیت ہتھیاروں اور سکول میں بندوقوں اور نسل پرستانہ دھمکیوں کے بارے میں باتیں سنی تھی ان بیانات پر جب سکول والوں نے پوچھکش کی تو اس نے کہا کہ میری یہ باتیں تو ویڈیو گیم کے حوالے سے تھی ناظرین یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا یہ پہلی مرتبہ ہوئے کہ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی چیلنج ہوئی ہے اور اپنے ہی ایک ایمپلائی نے بہت کفیہ معلومات لیگ کر دی ہیں تو ایسا نہیں ہے انہیں سو اکتر کے پینٹاگون لیگ سے لے کر اور آج کی پینٹاگون دوہزار تیس لیگ کے بعد بہت سی ایسی انفرمیشن تھی جو کہ امریکہ پبلک کو نہیں دکھانا جاتا تھا لیکن لیگ کے ذریعے وہ منظریام پر آ گئیں خفیہ دستاویزات کی لیگ ہونے پر امریکی تاریخ کے پانچ ادوار موجود ہیں امریکہ کی خفیہ دستاویزات لیگ ہونے کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے انہیں سو اکتر کی پینٹاگون لیگ پر سرکاری طور پر اسے ویتنام ٹاسک فورس دفتر کی رپورٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس رپورٹ کے لیگ ہونے سے یہ مواد سامنے آیا ہے کہ امریکہ اپنی عوام سے ویتنام جنگ کے حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے حقیقی میدان میں اسے شکست کا سامنا ہے اور حکام کو جنگ کی جیت کے بارے میں شدید شک و شبات موجود ہیں اور عوام کو دانستہ طور پر ان حقائق کو جاننے سے دور رکھا جا رہا ہے یہ لیگ امریکی صدر ریچرڈ نیکسن کی صدارت کے دوران ہوئی لیکن جب انہیں فائل کیا گیا تو وہ اقتدار میں موجود نہیں تھے دوسری بڑی جو لیگز ہیں امریکی تاریخ میں وہ ویکی لیگز کے نام سے جانی جاتی آئس لینڈ کی گیر سرکاری تنظیم کی جانب سے ویکی لیگز شائع کی گئیں جس میں امریکی سیکیورٹی کے تقریبا لاکھوں صفات پر مشتمل انفارمیشن شامل تھی ان لیگز میں پوجی رپورٹس اور سفارتی روابط کے بارے میں بہت کچھ شامل تھا ان رپورٹس سے پتا چلا کہ امریکہ اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھی ہوئے ہیں حکومتی ریکارڈ میں عراق اور افکانستان میں قیدیوں پر تشدد امریکی پوجیوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل اور دگر ممالک کے ساتھ امریکی حکومت کے تعلقات کے بارے میں تفصیلات شامل تھیں ویکی لیگز باراک اوباما کی حکومت کے لیے ایک بڑا دھجگا تھا کیونکہ انہیں اپنی عوام کو یقین دلانا کہ وہ انسانی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کا کچھ نہیں کیا جا رہا کہ وہ قیدیوں پر مظالم کریں تو خاصہ مشکل ہوا اس سیچویشن میں امریکہ کو ہینڈل کرنا ویکی لیگز کے بانی جولین اسانچ نے میننگ کے فراہم کردہ مواد کو شائع کیا تھا اسانچ کو برطانی حکام نے قید کر رکھا ہے اور امریکہ کے حوالے کیے جانے کے منتظر ہیں امریکی دستاویزات کی لیگ ہونے کی تاریخ میں اب باری آتی ہے سنوڈان لیگز کی امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ملازم تھے ایڈورڈ سنوڈن جنہوں نے انتہائی خفیہ معلومات لیگ کی اور ان معلومات سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے امریکہ جو ہے وہ اپنے ہی اتحادیوں کی اپنے ہی دوست ممالک کی خفیہ ریکارڈنگ کرتا ہے اس مواد سے پتا چلا کہ امریکہ نہ صرف ملکی اور غیر ملکی لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جاسوسی کر رہا ہے اور ڈیٹا کولیکٹ کر رہا ہے ای میلز پون کالز انٹرنیٹ کی سرگرمیاں ہر چیز کا ریکارڈ کیا جاتا تھا یہ لیکس ہونے کی وجہ سے اوبامہ کی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے خاصی خف کی کام سامنا کرنا پڑا کیونکہ پہلے ہی وہ بیکی لیکس سے متاثر ہوئے تھے اور یہ لیکس کرنے والے جو ایڈورڈ سنوڈن تھے انہوں نے ملک سے بھاگ کر جو روس میں شہریت حاصل کر لی تھی دوہزار سولہ کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے لیکس بھی امریکی جو لیک ہسٹری کا حصہ ہیں اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ روس کی حکومت ٹونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیلوری کلنٹن کے جو انتخابات ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر دی رہی یہ لیکس ریالیٹی وینرز کے جانب سے کی گئی تھی جو کہ ایک سابقہ فضائیہ کے میمبر تھے اور انہوں نے ایک میڈیا آٹلیٹ کو یہ لیکس دینے کے بعد اپنا جرم جو ہے وہ قبول بھی کر لیا تھا اس لیکس کے بعد وینر نے اپنا کیونکہ جرم قبول کر لیا تھا تو انہیں کچھ اتنا زیادہ سزا نے ہوئی پانچ سال کی سزا ہوئی تھی جو کہ بعد میں اس سے بھی کم کر دی گئی لیکن جو امریکہ کے انتخابات کی سیکیورٹی ہے اس پر بہت بڑا سوال اٹھ گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پھر ان انتخابات کے بعد جو ہے وہ اس کی تحقیق بھی ہوئی تھی کہ روس کی حکومت انوال تھی یا نہیں اور یہاں امریکہ بارہا جو ہے وہ روس پہ الزامات لگاتا رہا اور روس اس ان الزامات کی تردید کرتا رہا اور تنگ آ کر ایک جگہ روسی صدر نے تنزن کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم پہ تنقید کرے اپنی سائبر سیکیورٹی پہ تو اجھا دے ان تمام لیکس کے بعد اب موجودہ جو پینٹاگون لیکس ہیں جنہیں ڈسکورڈ لیکس بھی کہا جا رہا ہے سات لاکھ صفات پر مشتمل یہ لیکس ہیں اور ان کے لیک ہونے کے بعد امریکہ کی سائبر سیکیورٹی پہ ایک مطبع پھر سے سوال اٹھا ہے کیونکہ ان دستاویزات میں یوکرین جنگ میں امریکہ کے کردار اور دوسرے الائنس جو الائنس ممالک ہیں ان کے کردار کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں اور ایون دنیا بھر میں امریکہ کے لیے جاسوسی کرنے والے لوگوں کی کچھ معلومات بھی ایسی ذرائع بتا رہے ہیں کے سامنے آ چکی ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی وجہ سے یا پھر اس انفرمیشن کے لیک ہونے کی وجہ سے امریکہ کو کتنا نقصان ہوا ہے اس چیز کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا لیکن یہ دستاویزات سوشل میڈیا پہ سرعام گردش ضرور کریں